نمسکار دوستو میں کشنا کانت آپ لوگ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے آپ کو خبر مل چکی ہوگی اور اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو سارا کا سارا ڈیٹیلز بتائیں گے کہ پٹنا بس ویڈیالے کا UG Adversion Undergraduate مطلب کی B.A. B.S.C. B.K.B.A. B.B.A. B.M.C. B.H.W. کا سبھی کا انٹرینز کا سلیوہ چینج ہو گیا ہے ایگزامنیشن پیٹر آپ کا چینج ہو گیا ہے وہ کیا کیا چینج ہے جسی پر ہم لوگ بات کریں گے اور یہ ویڈیو تو مجھے پہلے بنا دینی چاہیے پر تھوڑی سی ویڈیو بنانے میں لیٹ ہو گئی اس کے لئے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں تو یہ سارا اگزام پیٹرن کٹ اف کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ نیو اگزام پیٹرن آپ کا کیا ہے اس کے ساتھ نیو ایڈویسن پروسس جو پورا ایڈویسن پروسس آپ کا چینج ہو گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سیلیوز کے بارے میں کی نیو سیلیوز کیا ہے آج کا بیڈیو کا سب سے بڑا مین جو پرپس ہم لوگ کا ہے وہ نیو اگزامی نیشن پیٹرن نیو اگزامی نیشن پیٹرن کے اوپر ہے تو پوری بیڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس کے ساتھ آج کتنا دیٹ ہو گیا ہے آج ہو گیا ہے آپ کا تین تاریخ آج ہو گیا ہے آپ کا تین جون اب آپ کے پاس ماتر کل بھر کا ٹائم ہے چار جون کو یہ چار جون کو ختم کر دیا جائے گا آپ کا ایڈویسن تو جو لوگ ابھی تک اپلائی نہیں کیے ہیں وہ اپلائی کر دیں گے یہ چار جون کا لاس تیٹ ہے اور یدی آپ ایک اچھے بیسوی ڈیالے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا قدم آپ کو اٹھانا چاہیے سب سے پہلے ہماری کورسے چل رہی ہیں اور ختم بھی ہو گئی ہے چل رہی ہے کیا ہم آپ کو ریوزن کروا رہے ہیں ہم آپ کو ریوزن کروا رہے ہیں سارا کا سارا جس میں پوری رات رات کی کلاس ہم آپ کو لے رہے ہیں سارا آپ کو ایک ایک کوشن کا ریوزن کروا رہے ہیں یدی آپ صحیح میں سینسیر ہیں تو ہماری جو کلاس لیے ڈیلی لائیب کلاس وہ گوگل میٹ پہ چلتی ہے گوگل میٹ پہ چلتی ہے ڈیلی لائیب کلاس جس میں لڑکا جب رات رات پھر میرے ساتھ پڑھتا ہے چپٹر بائیس ویڈیو جہاں ہم آپ کو ختم کرتی ہیں یعنی کوئی لڑکا ابھی جوائن کرتا ہے تو اس کو ویڈیو کا پریویس ویڈیو کا لنک دے دیا جائے گا پریویس ویڈیو کا لنک دے دیا جائے گا اور جو لڑکے میرے ساتھ ابھی اڈھائی سو پلس لڑکے ہیں اور یہ بولنے والی بات نہیں اڈھائی سو لڑکے پلس ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو لڑکے پڑھ رہے ہیں ان کے لئے ایک چھوٹا سا انفارمیشن ہے کہ وہ جلد سے جلد سارے لڑکے اپنا ای میل دے دیں گے گوگل میٹ پہ ان کو ایڈ کر لیا جائے گا جلدی سے جلدی ان کا ای میل ایڈ کر دیں گے تو آپ دارے کلاس کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹہ کبھی بھی آپ کلاس میں انٹری لے سکتے ہیں بیڈاؤڈ پرمیشن پانچ سو پلس پیڈی اپ ہم آپ کو یہ ابھی آپ ایڈیویسن لیتے ہیں تو سینڈ کر دیں گے چوبیس گھنٹہ کبھی بھی آپ کو سینڈ کر دیں گے اس کے بعد ٹیسٹ بغیرہ بھی ہم آپ کو ابھی شروع کریں گے یہ سارے سارا کا سارا کیا ہے کہ سارے چار سو روپیہ میں ہے لیمٹیڈ ٹائم ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ایڈیویسن کو کلوج کرنے جا رہے ہیں تو سارے چار سو روپیہ ہے لیمٹیڈ ٹائم ہم آپ کو اس میں کیا دیں گے پیڈی اپ پلس ریکارڈنگ پیڈی اپ پلس ریکارڈنگ ہم آپ کو دے دیں گے آپ کو ورسپ نمبر کرنا ہے چاندے دس بانوی چاندے اکتالیس پر پیمنٹ یا اس پر ٹھیک ہے ان دونوں پر کرنا ہے کورس کے ریگارڈنگ کوئی انفارمیشن ہو تو آپ یہاں پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں بداؤ کوئی بینا مطلب کہ کال نہیں کریں گے کوئی ایسا ایمپورٹنٹ ہے کورس کے ریگارڈنگ سلیبس کے ریگارڈنگ تو وہ آپ کو یہاں پر کال میرے سے کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہماری ہوئی کورس کے بارے میں ہم آپ کو 200% سپھلتا دیں گے اس کے ساتھ ہے جو ایڈویسن پروسس جو چینج ہوا ہے ایڈویسن پروسس میں سب سے پہلے کیا ہوگا آن لائن آپ کو اپلائی کرنے کا آئے گا کہ آپ آن لائن اپلائی وہ آسا کرتا ہوں کہ آپ کر دیں پھر 18 جون کو 18 جون کو آپ کا اگزام ہوگا اور 22 یا 22 جون کو کنفرم ڈیٹ 20 ہوگا تو اس دن کیا ہے آپ کا بی 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 سی اے والے کا ہوگا اور 18 جون کو آپ کا ہوگا بی اے بی اے سی اینڈ بی کوم کے بارے میں ان تینوں کا 18 جون کو اگزام ہوگا اگزام کے بعد آپ کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آنے کے بعد آپ کا میریٹ لائے گا کہ آپ کا میریٹ لیسٹ جیسے کہ اس میں کتنے میریٹ نکلتے ہیں سر تو first میریٹ لیسٹ second میریٹ لیسٹ third میریٹ لیسٹ fourth میریٹ لیسٹ تو تین چار میریٹ لیسٹ نکلتے ہیں اس میں آپ کا ایڈبیسن ہو جائے گا پھر میریٹ لیسٹ میں دیا آپ کا نام آیا تو ایک ڈیٹ ہوگا اس دن آپ کا کیا ہوگا اس ڈیٹ میں آپ کا کیا ہوگا کانسلنگ ہوگا اس ڈیٹ میں تو سب سے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے پھر اگزام پھر ریزلٹ پھر میریٹ لیسٹ پھر کانسلنگ ہوگا یہ ہوتا ہے ایڈبیسن کا پروسس next جو نیا ہے نیو اگزامینیشن پیٹرن کیا ہے اس کے بارے میں تو وہ جو study in class جیسے یہ لڑکا کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لینا ہے پٹنا انورسٹی میں ایڈبیسن کسی بھی کورس میں انورسٹی میں کسی بھی کورس میں تو یہ جو سیکشن بائیز ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ سیکشن اے کا یہ اگزام دے گا سیکشن اے کمپلسری ہے اس کے ساتھ یہ جو ٹویلو میں پڑھا ہے ساتھ نمبر کا وہ سوال پوچھا جائے گا جو یہ ٹویلو میں پڑھا ہے اب سر یہ لڑکا بی اے لے یا یہ لڑکا بی اے سی لے یا یہ لڑکا بی قوم لے یا یہ لڑکا بی بی اے لے یا یہ لڑکا بی اے سڈبنو لے یا یہ لڑکا بی اے ایم سی لے یا یہ لڑکا بی سی لے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ سیکشن سیکشن بھی وہ بنائے گا جو یہ 12 میں پرہا ہے یہ جو لڑکا 12 میں پرہا ہے سیکشن بھی اگلا سیکشن میں وہی بنانا ہوگا جیسے کی کوئی سائنس آئی اے سی کیا ہے تو وہ سیکشن سی بنائے گا سیکشن سی بنائے گا کوئی آئی اے کیا ہے آر سے کیا ہے 12 تو وہ سیکشن اے پلس سیکشن بھی بنائے گا یہ بھی سیکشن اے پلس سیکشن سی بنائے گا کوئی کومرس کیا ہے تو وہ بھی سیکشن اے پلس سیکشن ڈی بنائے گا ایسے کر کے وہ آپ کا ہے اب آپ کنفیوج مت ہونا کہ مجھے بنانا کیا ہے آپ کو وہی بنانا ہے چالیس نمبر کا تو جی کے جیس بنانا ہی ہے جی کے مایت ریجننگ تو بنانا ہی ہے اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے کہ سیکسن بی سی ڈی میں جو آپ ٹویل میں پر ہیں وہ بنانا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو کورس چل رہی ہے اس میں ابھی آپ انڈرول کرتے ہیں تو آپ کو جی کے کا سارا ویڈیو کا لسٹ مل جائے گا ریکارڈنگ مل جائے گا میٹ کا مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کا کیا مل جائے گا ریجننگ کا مل جائے گا ریجننگ کا سولہ ویڈیو میٹ کا بارہ سے تیرہ ویڈیو جی کے کا آٹھ سے ساتھ ساتھ ویڈیو تو سیکسن اے میں آپ ہم سے جڑتے ہیں تو چالیس میں چالیس آپ کا کوئی نہیں روکے گا سیکسن اے کی بات کریں سیکسن اے کی بات کریں اور سیکشن بی کی بات کریں ہم لوگ سیکشن اے یا سیکشن بی سیکشن بی کر سکتے ہیں اس کو سیکشن سیس کر سکتے ہیں یا سیکشن ڈی کر سکتے ہیں بی سی ڈی سیکشن اے میں چالیس مارکس کا جائے گا سوال چالیس مارکس اس میں جی کے ریجننگ اور بیسک میٹھ کے سوال آپ کے ہوں گے یہ سارا کا سارا ختم ہے تو ابھی آپ انرول کرتے ہیں اور ابھی بھی آپ پرنا شروع کرتے ہیں تو چالیس میں چالیس چالیس میں تھرٹی فائیب تو آپ کا کوئی نہیں رکے گا تھرٹی فائیب کوئی نہیں رکے گا اور اس کے ساتھ سیکشن بی جو آپ ٹویل میں پرہے ہیں اس کا ایجام آپ کو دینا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھئے ٹوٹل اپلائی کتنا ہوا ہے تو ٹوٹل اپلائی جو آج کا ڈیٹا ہے وہ اٹھارہ ہزار پلس ہے اٹھارہ ہزار کٹ آف کی بات کریں کہ سر کتنا لائیں گے تو ایجویسن ہو جائے گا تو سکسٹی تو آپ کو لانا ہی ہوگا اور ایجام ڈیٹ اٹھارہ جون کو ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تو کنفیوجن آپ سارا ختم ہو گیا ہوگا پھر وہی لڑکہ بیس ہزار تک جائے گا لائشت کے دنوں میں ہوتا ہے تو بیس ہزار چار ہزار سیٹ ہے یعنی کیجئے گا تو چار پچے بیس مطلب پائیو ریسیو اوان مطلب کہ پانچ لڑکہ جب اپلائی کرے گا تو ایک لڑکہ کا ایڈویسن ہوگا ٹھوسیلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سنسیرلی آپ کو یہ تیاری کرنا ہے تو سارے چار سو روپیہ آپ ہمارے کورس کے ساتھ جوریے ہم آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ سفلتا دیں گے یادی آپ ڈیمو دیکھنا چاہتے ہیں تو پورے بیڈیو پوری رات رات کا بیڈیو ہمارے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے یوٹیوب پہ دیکھئے گا اچھے سے سکرول کر کے ہمارے چینل کرشنا کانت سنگھ پر جا کر ہمارے چینل کرشنا کانت سنگھ میننگ دیکھ لیجئے وہاں پہ پورا لائیو کلاس کا ریکارڈنگ جو ہم کلاس لیتے ہیں اس کا ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو پسند آئے ہماری کورس کے ساتھ جور سکتے ہیں ہم جو پیڈی اپ دیکھیں اس سے کوئیسن باہر نہیں آپ کا جائے گا پیڈی اپ سے باہر نہیں جائے گا تو آج کے لیے اتنا ہی تھائنکیو جائے ہن جائے بھارت بندے ماترم جائے دہار